السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر تھرٹی فور لیلہ مجرون کے قصہ کتابوں میں الگ الگ طریقوں سے بہت آتا ہے کہ میں نماز کے سلسلے میں سمجھا رہا ہوں کہ ان دونوں کے داستانے کے مرتبہ میں بھی کہہ چکا ہوں میری کتابوں میں لکھ بھی چکا ہوں اور الگ 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 قسم کے پسکے آتے ہیں مالہ ایک جگہ ہے کبوک اور خیبر کے بیچ میں یہ لیلہ مجرون کا گاؤں ہے لیلہ مجرون کی محبت کے قصہ ماروح اور مشہور ہیں بہت ہی دلچسپ قصہ ان کے رہے جب بہت ان کے آپس میں محبت بہی چھوڑا سا گاؤں تھا اب تو شہر بن گیا ہے جب اس وقت میں قصوہ ہوگا ہے کچھ بھی ہوگا اس گاؤں میں سب سے زیادہ جادو ہوتا تھا اس زمانے میں ہم بھی وہاں گئے ہیں معلہ میں اور وہاں میں نے بیانات بھی کیے ہیں اسی جگہ کے اوپر یہ مدینہ منورہ سے خیبر اور خیبر سے آتے ہوئے مدین سالح آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ معلہ آتا ہے اس کے بعد تبوک آتا ہے یہ ترقیبیں تو وہاں پر ایک مرتبہ ان کے گام والوں نے سوچا کہ بھی بڑا مسئلہ ہے لیلہ اور مجرون کا سب لوگ تذکرہ کرتے ہیں تو مجرون کو سب نے مل کر جو ہے گاؤں سے شہر سے دور کر دیا پھر تو چلا جائے یہاں سے اب تو یہاں آنا مت تو یہاں سے چلا جائے تیری وجہ سے اور لیلہ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے کئی دنوں کے بعد یہ مجرون آیا وہاں اور وہاں آنے کے بعد اس نے ایک شہر پڑھا جس کا اردو پڑھتا ہوں ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے چاہرہ گیا کہ لیلہ پہ پکار رہا تھا مجھے تو بھگا دیا تھا جھت کر دیا تھا چلا گیا تھا میں پھر سے ایک آیا ہوں تیرے شہر میں ایک بار ملاقات کا موقع دے دے یہ گنگلا رہا تھا اچانک ازان کی آواز آئی حجب ازان کی آواز آئی کہ ایک دم سے مجنون جو ہے وہ رو کر زمین پر گر پڑا بے ہوش ہو گیا لوگوں نے کہا کیا ہوا یہ کہا لیلہ کی ملاقات کے لیے آیا تھا لیکن اللہ نے مجھے بلالیا آیا تھا لیلہ کی ملاقات کے لیے لیکن اللہ نے مجھے بلالیا اور مجنون مسجد میں گیا اور بہت رویا اللہ کے سامنے بہت رویا بہت رویا عربی اتنا کیوں رو رہا ہے یہ فرمایا کہا اللہ پاک میں نے جو بھی مانگا تو نے دے دیا مجھے اگر مجھے لیلہ بھی مل جاتی تو میری ساری خواہش پورے ہو جاتی تو غیب سے آواز آئی خوش نمائد نالے شبھائے تو خوش نمائد نالے شبھائے تو زوقہ دارم بزاری ہائے تو خوش نمائد نالے شبھائے تو زوقہ دارم بزاری ہائے تو مجھے تیرے راتوں کا رونا بہت پسند ہے مجنون اگر لیلہ سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا تو لیلہ میں فز جائے گا تو روتا جاں میں دیکھتا جاؤں تو روتا جاں میں دیکھتا جاؤں چنانتے یہ شہر مشہور ہو گیا ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے چار پاس سوال کرنے کا موقع دے دے تیرے گھر کے سامنے سے گزرنے کا موقع دے دے اور اسے جو ہے اللہ مل گیا نمازی بن گیا بہت بڑا نمازی تحجد گزار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والا بن گیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو دکان والی لیلہ بلاوے اور اللہ اکبر کی آواز آوے تو دکان والی لیلہ کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ جاؤں فیٹری والی لیلہ بلاوے اور اللہ اکبر کی آواز آوے فوراں فیٹری والی لیلہ کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ جاؤ دنیا کی ہور تمہیں بلائے اور اللہ اکبر کی آواز آئے تو کہا کہ فوراں مسجد میں آ جاؤ یہ نماز کیاں مضمون ہیں اس لئے اس نماز کے مضمون تو بہت دھیان سے سننا اللہ تعالیٰ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے یہ لیلہ مجرون کی قصے تاریخ کے کتابوں میں الگ الگ تاریخوں سے بہت لکھے ہیں یہ بھی میں نے کچھ مضمون ہماری کتابوں میں کہیں لکھا ہے یہ قصے حدیث میں نہیں ملیں گے آپ کو لیکن عبرت کے قصے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضے ہو جائے آمین